سعید صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر سپیکر صاحب آج اس طرح کوسٹنار چلا اور اس کے بعد جو ایوان کی کاروائی آگے بڑھ رہی تھی تو ہم سمجھ رہی تھی کہ آج بحث ہوگی کچھ عوامی ایشوز اٹھائیں جائیں گے کیونکہ آپ کو علم ہے کہ جب بھی ایوان کی کاروائی شروع ہوتی ہے اور شام کو اگر آپ عوام کی رائے ذرا لے لے تو یہ ایک بات سامنے آتی ہے کہ اس ایوان کی اوپر اتنا خرجہ ہوتا ہے عوام کے ٹیس کے پیسے کا لیکن پچھلے چند سیشن سے ہم ایک چیز بارہا دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کاروائی شروع ہوتی ہے اپوزیشن لیڈر آتے ہیں اور اس کے بعد ایک ہی سوال ہوتا ہے نیب کی اوپر اور اداروں کی اوپر ایک تنقید اور ہمارے اوپر الزام کیا ہے جناب سپیکر میں ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلے جو ہمارے شاید حاکانہ باشی سامنے سوال کیا کہ پی ایم ایل اینگ کے اوپر اور ہماری حکومت کے اوپر ایک بھی الزام نہیں ہے میں آپ کے سامنے یہ اڈٹ ریپورٹس ہے اور سپیشل اڈٹ ہم نے سب اپنی منسٹری کے اندر جو ابھی تک کروائے ہیں میں وہ آپ کے سامنے وہ بھی رکھتا ہوں لیکن جو آج جو کیسز چل رہے ہیں پہلے میں اس کی اس کی جو ہے سوال جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلی بات کیا جو اپوزیشن لیڈر کے اوپر کیسز بنیں ہم بہرہ کہتے ہیں کیا ہمارے دور میں بنیں جواب نفی میں ملتا ہے لیکن انہوں نے کہا کی الزام کیا ہے کیا ساپ پانی کا یہ ایک بڑا سکینڈل نہیں ہے کیا آشیانہ ہاؤس یہ بڑا سکینڈل نہیں ہے کیا ملتان میٹرو یہ سکینڈل نہیں ہے کیا راول پینٹی میٹرو یہ بڑا سکینڈل نہیں ہے کیا عوام کے ٹیکس کا پیسہ لگا کے آ رہا ہوں اے کے کیوں پر آ رہا ہوں آپ بھی فکر آپ آپس میں باتشیف نہ کریں اور غور سے سنیں میں اپوزیشن کو میں اپنی بات آگے پڑھا دوں گا لیکن جو جی جی سپیکر صاحب میں اپنی بات میں اپنی بات آگے پڑھا دوں گا لیکن قراردار کی بات ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کہیں اور کیسے اس کا حوالہ دیا تو میں نے قراردار ڈراب کر دی ہے پہلے میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں پھر اپنی بات آگے پڑھا دوں گا تاکہ ان کو تسلی ہو اس ایوان کی رائے ہے کہ جس نے بھی پاکستانی قوم کا ایک بھی پیسہ لوٹا ہے اس کو ڈی چوک پر پانسے اور اس کے اساسی انعلام کی جائے کیا آپ اس قراردار سے اتفاق کرتے ہیں کیا آپ اتفاق کرتے ہیں کیا آپ اتفاق کرتے ہیں تو جنابی سپیکر سپیکر صاحب بلکل 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 بے فکر رہے ہیں بہت سے سنیں جی سپیکر صاحب آپ آپس میں سپیکر صاحب یہ قراردار کی بات ہوئی قراردار میں لے کے آیا آپ اتفاق کرے اور بسم اللہ کرتے ہیں اب میں ذرا کیسے اس کے اوپر آتا ہوں سپیکر صاحب یہ جو باتیں یہاں پہ آج ہوئی میں تو پہلے سوچ رہا تھا کہ جو ٹرمپ بار بار پاکستان کو ڈو مور اور یہاں پہ ہم سب جھگ جاتے تھے اور خاموش ہو جاتے تھے لیکن جس طرح کے وزیراعظم نے جواب دیا اور ٹرمپ مدد مانگرہ پاکستان سے اس کی اوپر بات ہوتی اس کی اوپر بات نہیں ہو رہی بات ہونی چاہیے کہ ہمارے پاکستان میں اتنا عرصہ آپ حکومت ہے کرنے کے بوجود کیا ہمارے سڑکوں پہ ہمارا جو مزدور ہے اس سردی میں ٹنڈے فرش پہ بیٹھ کے بغیر کمبل کے کیا وہ سڑکوں پہ نہیں سوتا اس کا کسی نہیں سوچا تھا وزیراعظم ان کو لے کے اور شلٹر ہوم بنا کے دیئے اس کی اوپر بات ہونی چاہیے تھی جناب سپیکر آج بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کے نفس سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے تو میں سوال کرتا ہوں کہ آپ نے آپ نے پچانمیں عرب ڈالر آپ نے قرضی لے لیے تو کیا پاکستانی قوم کی تقدیر بدلی کیا ان جو سڑکوں پہ پڑے لاش ہے ہمیں نظر آتی ہے ان کو آپ نے چھت مہیا کی کیا جو پاکستان کے کروڑوں بچے سکول سے باہر ہیں کیا آپ ان کو سکولوں میں لے کے آئے جو پاکستان کے کروڑوں لاکھوں جوان بیروزگار ہیں کیا آپ نے ان کو نوکری دی یہ چیزیں آپ نے نہیں کی لیکن سپیکر صاحب اس کی وجہ کیا ہے سوال ہوتا ہے ان کو اپنے سابقہ وزیراعظم کے حوالے سے ہمیشہ سے تقریر کرتے ہیں سادہ سا سوال تھا کہ یہ جائدہ دے آپ نے کیسے بنائی انکار کہ پتہ نہیں میرے اور میرے بہن بھائی کی پراپٹی کہاں سے نکال کے آتے ہیں میں تو اپنے باپ کے ساتھ رہتی ہوں یہاں سے شروع ہوا پھر اس کے بعد بیٹا کہتے ہیں باپ جواب دے گا باپ کہتا ہے بیٹا جواب دے گا بیٹا کہتے ہیں کہ وہ دادا یہ جواب دینا تھا جناب سپیکر اور دادا صاحب فوت ہو گئے جناب سپیکر ایک 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 آسان جواب تھا اس کا جواب کیا کہ اگر آپ نے حلال کی کمائی کی ہے اور ہمیں بھی بتا دے کہ آپ رسیدے دے رہے کہ یہ میری تنخاتی یا میرا کاروبارتہ اتنا میں نے اس کے اوپر ٹیکس دیا پاکستان سے پیسہ اس طرح چلا گیا بات ہی ختم ہو جاتی لیکن آدھ تک جواب آیا نہیں آیا جناب سپیکر اب میں ذرا آتا ہوں انہوں نے سوال کیا کہ ہمارے دور کے پروڈیٹ جناب سپیکر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی یہ لوگوں سے پیسے لے لیتے ہیں کیا عوام نے پیسہ دیا جواب ہیں کہ ہاتھ دیا کیا انہوں نے وہاں پہ بغیر ٹینڈر کے بغیر بیڈنگ کے ایک بندے کو بولایا میں حکومتی پروڈیٹ کی بات کر رہا ہوں ایک بندے کو بولایا اس کو پوری پیمنٹ کر دی اور آج بھی کسی کو ایک گھر نہیں ملا پوری پیمنٹ ہو چکی ہے جناب سپیکر یہ کیسے اس کی بات کرتے ہیں دوسرا کیس ایک ان کے سڑکوں کا پروجیکٹ شروع ہوتا ہے اور ہمارے یہاں پہ چند ساتھی بیٹے ہوئے ہیں جو کہ وہاں پہ اس وقت جب یہ سکیم دیے جا رہی تھی تو اس میں تھے کہ ایک کسی کو بولایا جاتا ہے کہتے ہیں کہ آپ پی سی ون بنا دو آپ فیزیبلیٹی کر دو پی سی ون بھی وہ بنا دے فیزیبلیٹی بھی وہ بنا دے کنٹریکٹ میں اس کو دے رہے اور ایک سو بیس عرب کا پاکستانی کون کو ٹیکہ لگائے جناب سپیکر تیسرا پروجیکٹ کہ دو ہزار ملین سے پروجیکٹ شروع ہوتا ہے اور جو کنٹریکٹر کو پیمنٹ ہوتی ہے پانچ ہزار سات سو ملین پیمنٹ ہوتی ہے ایک پروجیکٹ کے اندر تین ہزار سات سو ملین دوسرا پروجیکٹ اسی طرح اس کو دو ہزار ملین سے شروع ہوتا ہے سینٹالیس سو ملین کی اوپر چلا جاتے ہیں جناب سپیکر یہ کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ان کا کوئی بھی پراجیکٹ اٹھا لے یہ سارے یہ کہانی نہیں ہے جنابی سپیکر جنابی سپیکر میں ان کو بتا رہا چلوں کہ پہلے ایک پراجیکٹ میں الحمدللہ آپ لوگوں سے چیالیس کروڑ کی میں نے ریکوری بھی کر دی ہے جنابی سپیکر ہمارے پاس ذمہ داری ہے ہمارے پاس ذمہ داری ہے جب ہم یہاں پہ حلف لیتے ہیں تو پاکستانی قوم کے ٹیکس کے پیسے کی حفاظت کرنا ہمارا اولین فرض ہے اگر انہوں نے جو آفر دیا ہے کہ آپ کے پاس فائلے ہیں آپ کو پراجیکٹ کا پتہ ہے آپ اس کو کولتے کیوں نہیں ہے الحمدللہ آپ کے تمام پراجیکٹ کولے بھی سپیشل آرڈٹ پر ہوا اور آپ نے جو ٹیکے لگائے پاکستانی قوم کو وہی بھی آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں جنابی سپیکر جنابی سپیکر بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی یہ ایک اور سوال کرتے ہیں کہ این آر او کس نے مانگا جنابی سپیکر میں فلور اپتے ہاؤس کڑے ہو کے کہہ رہا ہوں یہ بار بار مجھ سے ان کے ساتھ رہنماؤں نے این آر او مانگا لیکن کیسز چلیں گے جنابی سپیکر نام لو جنابی سپیکر جنابی سپیکر جنابی سپیکر میں نے پہلے بھی کہا تھا مجھے دیکھیں دیکھیں جنابی سپیکر انہوں نے کہا کہ نام لے سنیں 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 لے لیتا ہوں جنابی سپیکر جو پہلا بندہ جس نے اپروچ کیا وہ یہاں پہ اس ایوان میں ابھی بیٹا ہوا ہے جنابی سپیکر ایک چیز میں بتاؤں کھل کے آج یہاں پہ روزانہ آ کے آپ عوام کے ٹیکس کے پیسہ لگا کے ایوان کی کاروائی چلانے نہیں دیتے لیکن ایک چیز سنیں نیپ کے جو کیسز اس وقت چل رہے ہیں وہ پرانے دور کے چل رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں میں اپنی قوم سے اپنے اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ پاکستان سے کرپشن کے ناصور کا خاتمہ کرنا ہے اور خاتمہ کریں گے جنابی سپیکر کم از کم میں اپنے بحاب پہ اپنے محکمے کے اندر اپنے محکمے کے اندر میں ان کو بتا چلوں کہ جتنے بھی انہوں نے پرادرس کیے یہ سوال کرتے ہیں کہ پرادرس کیوں نہیں چل رہے کٹ ہوتے کیوں کی گئی اسد امر نے کٹ کیوں لگایا جنابی سپیکر کٹ اس لیے لگایا کہ ایک ایک پراجٹ میں چار سو پانچ سو گناہ آپ لوگوں نے اضافہ کروایا اس لیے کٹ لگوایا جنابی سپیکر یہ باتیں بہت ہو گئی ہم نے فیصلہ کرنا ہے میں اس کے لئے تیار ہوں مجھ سے شروع کریں کئی پہ کوئی سوال آپ نے کرنا ہے میں اس کے جواب دینے کے لئے تیار ہوں لیکن جنابی سپیکر جنابی سپیکر میں نے پہلے بھی کہا تھا میں نے سنے میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر میں پہلے وہ شہر لٹنے میں نے ایک شیر یہاں پہ پڑھا تو اور آج میں ان کے سانے پھر پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ نام بھی لوں گا میں نے کہا کہ اس ایوان میں بیٹھا ہوں اس کو پتہ ہے سنیں 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 شہر شہر لٹنے کا سبب پوچھو نہ سب کے سامنے نام آئے گا تمہارا یہ کہانی پھر سئی جنابی سپیکر نام نام اسی ایوان میں اسی ایوان میں آج بھی وہ موجود ہے لیکن ایک چیز لیکن ایک چیز جنابی سپیکر میں آپ کا اگر یہ خیال ہے کہ میں پردہ رکھ کے اس کو کوئی معافی مل جائے گی میرا کام کیا ہے میرا ایک فرض بنتا ہے جی جس طرح آپ لوگوں کا بھی فرض ہے مجھے جو زیمداری دیئے سنیں سنیں جی مجھے جو زیمداری دیئے اس حکومت نے اس ریاست نے آئین پاکستان نے جو استیار دیا ہے بات سنیں جی ریکویسٹ کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں بات سنیں میں آپ کو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں جی کہ جو میرے مخکم میں میں ہے سپیشل اڈیٹ اگر میں نے دو مہینے کے اندر کروایا اور وہ فائل ہے میں آگے بھیجی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں کوئی معاف کروں گا میرا فرض ہے یہ میری ذمہ داری ہے میں کسی کو پر احسان نہیں کر رہا میں وہ دوں گا میں وہ دوں گا لیکن سپیکر صاحب اب میں آتا ہوں اب میں اب میں اب میں آخری بات ہے جناب سپیکر یہ بات ہے میں نے اس لئے کی جناب سپیکر کہ جس بے دردی سے اس ملک کو لوٹا گیا ہے اس کو ہم نے انشاءاللہ ریکووری بھی کرنی ہے یہ عظم ہے انشاءاللہ ان لوگوں کو جیلوں کے اندر بھی ڈالنا ہے جس نے اس پاکستان کو لوٹا ہے اور جناب سپیکر آگے کے لیے آگے کے لیے ایسی پولیسیز بنائی ہیں کہ پاکستانی قوم کا ایک بھی پیسہ کوئی لوٹ کے نہ لے کے جا سکے جناب سپیکر اس سلسلوں کو بن کرنا ہوگا اور خدا کیلئے جب ایوان کی کاروائی ہوتی ہے کوئی سوال کرے جو پاکستان کا غریب بچہ سکول سے باہر ہے ان کو سکولوں میں کس طرح لے کریں جناب سپیکر ایک کمیٹمنٹ کر لے ایک کمیٹمنٹ کر لے کہ ہمیں عوام آپ خود سوچیں جناب سپیکر آپ خود ایلٹھو کے آئے ہیں آپ کو بیجا جاتا ہے عوام اپنی مسائل کی حل کرنی کے لے ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں کہ بھئی خزانہ کیا لوٹا نہیں گئے تھا کیا سو سو دو دو سو عرب کا چکے نہیں لگایا گیا تھا لگایا کیا تھا لیکن کوئی سوال کرے تو کہتے ہیں مرسی نے اس سے شروع کر دے اس نے مرسی شروع کر دے وہ بھئی ختم کر دے اس سلسلہ جس نے بھی لوٹا ہے سب کا اعتصاب ہوگا جناب سپیکر اس سلسلے کو حملی بن کرنا ہے اور انشاءاللہ اس کمیٹمنٹ کے ساتھ کہ ہمارا ملک جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے انشاءاللہ یہاں پہ انہوں جوان کو روزگار بھی مجسر ہوگا یہاں پہ جو بچ سکور سے باہر ہے وہ سکور کے اندر بھی جائیں گے جو میرے پاکستان کا پیسہ باہر پڑا ہوئے ہو پاکستان میں بھی آئے گا جس نے پاکستان کو روٹا ہے اس سی ریکوری بھی ہوگی ان کی جیلوں کے اندر بھی ڈالیں گے اور پاکستان کو دنیا کا ترقیابتہ ملک بنائیں گے انشاءاللہ جی یہ سینٹ کے قائدے ہی